اسلام علیکم تو میڈیکل انفرمیشن میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنی شوگر لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یار اس ویڈیو کو میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی مدد کروں گا کہ آپ کیسے اپنی شوگر لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ میڈیکل سٹور یا فارمیسی پر جا گا ہے اپنی شوگر کو ٹیسٹ کرواتے ہیں تو یار اس چیزیں چھوٹکارا پانے کے لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ یہ ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی شوگر لیول کو کنٹرول کریں تو اس ویڈیو میں میں صرف آپ کے لیے ایک میڈیسن لے کر آیا ہوں کہ آپ اس میڈیسن کی مدد سے اپنی شوگر لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اس چیز کے بھی خوش ہو جائیں کہ آپ جہوسی مرضی میٹھی چیز جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو شوگر ہے آپ میڈیسن لیتے ہیں تو آپ کوئی میٹھی چیز نہیں کھائیں گے تو یار آپ میٹھی چیز بھی کھا سکتے ہیں اس میں آپ نے کمی نہیں کرنی تو ساتھ نے یہ بتا دیا کہ آپ نے اس میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ لینا ہے کہ آپ کو جتنی شوگر ہے آپ نے اس حساب سے آپ نے میڈیسن لینی ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میڈیسن کے مطلق پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں نے یہ بات تو کر دی اب چلتے ہیں میں آپ کو میڈیسن کے مطلق بتاؤں تو پہلی میڈیسن ہے میٹ گیٹ فورمین تو اس کا نام گیٹ فورمین ہے اور اس کا فارمولا گلائم پرائیڈ میٹ فورمین ہیڈروکلورائیڈ ہے تو یہ 1MG اور 2MG میں بھی دستیاب ہوتا ہے 1MG ہوتی ہے 30 سے 50 سال کے بندوں کے لیے ٹھیک ہے اور جو 2MG ہوتی ہے وہ 50 سے لے کے اوپر جتنے بھی ہوتی ہیں ان کے لیے ہوتی ہے تو یہ بھی شوگر لیول کیلیے ہوتی ہے شوگر لیول کے کنٹرول کرتی ہے اور انسلین کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے 2MG تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 50 سال سے اوپر تک جتنے بندوں کے شوگر جتینا ہوتی ہیں ان کو لیول کو کنٹرول کرتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کو میں نے آپ کو ٹیبلس کے مطلق بتا دیا تو اگر آپ کے میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل ایکن کو لازمی پیدا تاکہ میری نئی نوٹیوشن آپ کو مل دی جائیں تب تک کے لیے اللہ حافظ